موسیقی کہتی ہے کہ اتنی بار ہاتھ دھویں سابون سے دھویں وہی ہاتھ دھونے کی جگہ مسجد ہے وہی سابون سے ہاتھ دھونے کے لئے مساجد ہیں جہاں پانچ وقت کے نماز پڑھی جاتی ہے وہاں کلوری بھی ہوتی ہے وہاں ہاتھ بھی دھوئے جاتے ہیں ایک طرف مسجد میں جانے نہیں دیتے کہتے ہیں مسجد میں نہ جائے ایک طرف کہتے ہیں کہ پانچ بار دن میں ہاتھ دھویں اب ان کی کولو فیلم تزا اب میں سینئر صاف ہوں چالیس سال گدرے ہیں مجھے صحافت اور سمادی خدمات سارا انجام دیتے ہوئے حامن میل حسن عصار اور یہ جو خجنود علی خان یہ ہمارے ہماسرے ہیں ہمارے ڈریکٹ زیاد شاہد صاحب ہمارے استاد ہے اور ہم کربلاز کے ماننے والوں ایسی ہیں بلوچ ہیں حق بات کہتے ہیں کہتے لیں کہ حق بات پہ کٹ دی ہے تو کٹنے دو زبانے جی لیں گے میرے یار بانداز دگر بھی یقین کریں میرا غازی خان میں ہم چوبیس گھنٹے بطور صحافی اس کرونا کے یعنی ایک ڈرونے جو بیانات لوگوں کے جاری ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی چوبیس گھنٹے ہم صحافی ہیں ہم نے ایسو پیس پر درامت کیا ہم چوبیس گھنٹے کھونتے ہیں ہم نے پورا علاقہ دیکھا جانپور راجنپور داجل چوٹی یعنی پورے علاقے میں گھونتے ہیں ہمیں ایک آدمی میں بھی یہ نہیں بتایا کہ ہمارے بھائی کو اٹھا کر لے گئے ہمارے ماندار کو اٹھا کر لے گئے ہمارے دوست کو اٹھا کر لے گئے ہماری بسی سے اٹھا کر لے گئے ہمارے علاقے سے اٹھا کر لے گئے ہم نے تو ایک بندہ نہیں دیکھا اور ہم نے زندگی میں پوری تاریخ میں جب سے ہم ہوشہ ہم نے سنبھالا ایسا سفید جھوٹ جیسا پی ٹی آئی نے یہ گو کیا ہے ہم نے کبھی ایسا سفید جھوٹ نہیں پکڑا ان کی حیرانگی ہے ایک طرف کہتے ہیں ہاں دو دوسری طرف کہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ بھی درجمہ آدمی مار رہے ہیں ہاں نے تو ایک آدمی نہیں دیکھا ایک آدمی کو نہیں شما ایک علاقے میں نہیں دیکھا کہ کسی نے ہمیں کہا ہو کہ یہ ہو جائے حیرانگی ہے اس سفید اس کی دوسری ہمیں کمزوری نظر آتی ہے اے سی ایسا ست چانڈیا کی اور ڈی سی او کی کمیشنر کی ایک طرف سے کہتے ہیں کہ لاب ڈاؤن ہے ناو تاریخ ہے فلاں ڈیر کوئیسٹن کریں گے ہم یہ کر رہے ہیں پورا ڈھیگی خان جنوبی پجا یہ پورا تو کھن گیا ہے ایس او پیر پر کوئی عمل درامت نہیں ہے یہ حیرانگی ہے ہمیں کہ یہ حکومت کر کیا رہی ہے یہ کیوں عمل درامت نہیں کراتی یہ عمل درامت کرانے میں ناکام ہے تو یہ ڈاکڈاؤن کو ختم کریں یہ کیا انسان کو پریشان کرنے کے لیے کتنی مرشد تباہ ہو گئی ہے اب ہم مارل بنا دیرہ غازی خان میں ہے اس میں جا کر دیکھیں ایک بندہ وہاں نہیں جاتا ایک بندہ وہاں جا کر دیکھیں دکانے بند ہیں ان کے دکانے تھی ان کے اندر سمان گل گیا ہے ختم ہو گیا ان کا مارل بنا کا دیرہ غازی خان کا جو مین مارل بنا ہے اب اس کو اٹھتے اٹھتے چھ مہینے لگ جائیں گے یہ سردار عثمان صاحب عمران خان یا مقامی ہمارے ڈی سیو کیا کر رہے ہیں ہمیں علی سمیل سے بیر نہ ہی مدد دیتے ہیں نہ ہی یہ لوکیسی کی وہ کرتے ہیں جتنے بھی ہیں سب خوش آمدیوں کو دیتے ہیں یا اپنے سپورٹر سپورٹر کو دیتی ہیں وہ کھا پی رہے ہیں غریبوں سے کوئی شروع کار نہیں دوسری ہمارا جو سجیشن ہے وہ یہ ہے دھیاد کے لوگ جو ہیں وہ اپنے کباس یہ اپنے اس سے گناہ یہ اپنے مار مووشی پان کر یعنی وہ کرتے ہیں دکانے دن کی بند ہیں جن کے کربار بند ہیں جن کی قرائے ہیں مکاموں کے آپ ان پر توجہ دے زیادہ شہری لوگ جو ہیں شہر میں کرباری لوگ جو ہیں شہر میں قرائے دار جو ہیں دکاندار جو قرائے دار ہے ان پر اثر پڑا ہے آپ ان دکانداروں کو ٹریس کریں آپ ان سفید پوش سفید کر رہے لوگوں کو ٹریس کریں جن کے جو فاک اوپر مجبور ہیں سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے کیا پیوانہ رکھا ہوا ہے اس کا جی پاسپورٹ بنا ہوا ہے اس کے نام کے ساتھ سردار نہیں کھا ہوا ہے یہ فلاں ہے کیا یہ کرونا نے سب پر اٹیک نہیں کیا یہ کوئی بات ہے مہربانی کر کے پہلے تو آپ قرائے دار جتنے ہیں بیجی خان میں یا جس ایریاز میں ہے ان کی قرائے ماف جیسے اپنے اعلان کے اور پر سختی سے عمل درامت کریں جن کی دکانیں ہیں جن کی دکانیں سیل ہوئی ہیں ان کو دھونکے ان کے قرائے ختم کریں ان کی مدد کریں تھرو آؤٹ اس کے کہ یہ کیا ہے وہ کیا ہے نہیں مہربانی کر دی یہ عمل درامت کریں کوئی بھی عمل درامت نہیں کر رہا ایسو بیس پر عمل درامت نہیں ہے کوئی دکانیں جب سے یعنی آپ نے ڈھیل دی ہے ساری دکانیں کھل ہوئی ہیں پولیس نہ امتنم یا کوئی بھی کامیاب نہیں ہوتی یا ختم کریں یا سختی سے عمل درامت کریں ڈی سیو صاحب کمیشنر صاحب اصر چانیہ صاحب ایسی صاحب آپ سے وزیر اعلیٰ پنجاب سے عمران خان نیازی سے وزیر اعلیٰ پاکستان سے ہماری روکویسٹ ہے خدارہ آپ کوئی ایسے مشیر رکھیں جو اکنامت کو جانتے ہوں جو کم از کم یہاں کی سیاست یہاں کے مسائل جانتے ہوں اب حنیر جائے پتابی جائے کھرمو پتی ایک لوٹے رہا جس نے سپریے کھا دے دونوں پر بیچ کر موسیق چاکی کے بیٹے نے جو اپنی جہدادیں بنائے جس کے پاس ایک سیکن نہیں تھی آج اودی کار لینڈ کروزر اور پدرے کتنی گاڑیاں ہیں اس کے پاس یہ کانہ دانیس نے کانہ دے بنایا آپ نے کبھی دیکھا عمران خانہ آپ کی پالیسی تھی کہ ہمارے جو امیدوار کو ہر آکے آئے گا تو ہم اسے نہیں لے گئے حیرانگی ہے کہ یہ بانٹی پر جیتا ہنی پتابی ظنفی بخاری کو اس نے پیسے دیئے رشوت دے کر کالے بھر کو سفیت بنا کر یہ حیران ہے مشید صحت بن گیا جو صحت کے علمے سے باقب لے گئے لاوت ہے ایسی پالیسی پر عمران خان اصلاح کرے یہ مشید صحت جو ہے ہنی پتابی اسے پھر فور اس کے عہدے سے وہ کریں یہ نیب زدہ بندہ ہے ایبی آر زدہ بندہ ہے یہ لوٹے کبھی انسپیکشن تو کریں مقامی پی ٹی آئی کو تو دیکھیں ان سے سنیں تو صحیح کبھی یہ بارٹی پر جیت کر گیا پی ٹی آئی میں گھوش گیا اب اس کا بھائی مطیف وہ جنر سیکٹی بن گیا ہاں میں حیران گیا یہی لوٹے ری راج کریں گے ہمارے مولک پر یہی لوٹے ری راج کریں گے ہمارے دیرہ غازی خان یہی نیب زدہ یہ کالے بھن بنانے والے دار راج کریں گے خدا راہ اصلاح کریں ان کو کٹیروں میں لے آئیں ان کو جیلوں میں ڈالیں ہنی پتابی شاہینہ نجیب زرتاد گرگ جیسی اسی زرتاد گرگ کی صرف گھر کے چوک پہ جا کر دیکھیں کتنی بختہ خوری ہو رہی ہے کتنی تجابزات ہیں ہم بات کریں گے تو آپ خفا ہو جائیں گے ذرا آئینے میں دیکھیں یہ جو باقیوں کے اخلاف جیسے وہ ہے ہنی پتابی اس کی اخلاف تو کوئی ایک چلے نہیں خدا راہ یہ اس کے بچہ بچہ جانتا ہے یہ ایک موسیٰ چاکی جو دو آزار گیارہ تک بارہ تک چاکی تھا کولو تھے رکی آج وہ رکھتا ہے کہ میرے پاس کھرگو روپے ہیں کاز یہ ہے یہ پیسے مہربانی کریں لاغ ڈاؤن پر امردامت کریں یہ مہربزدہ لوگوں کو کیفر تردار تب پہنچا ہے ان کو ہتکڑیاں لگوائیں عوام خوش ہو عوام دے کے ذرا سرویٹو کریں حیران کی ہے پی ٹی آئی کی بارٹی پر جیت کے جا رہا ہے اور وہ اپنے پی ٹی آئی کے کینیڈیٹ کو حیرہ کر بارٹی پر جیت کر بارٹی پر بیٹھ کر جا رہا ہے ظنفی بغاری پیسہ لے کر اسے مشیر صحت بلا لیتا ہے حیران ہے پھر تو ہم باغی ہیں جیسے وہ کہتے تھے مسلم نیمون کے شعبات شریف یعنی ایسے مائک کو بھی کھیج کے کہتے ہیں باغی ہوں میں باغی ہوں تو ہمارے بھی وہی جذوات ہیں غصہ نہ کریں یہ حقائق ہے حقائق چھپانا بھی ایک ظلم ہے ان کو اپنے اندر اصلاحہ لانی چاہیے تبدیلی اور عمران خان چیف جسویں پاکستان وزیر اعلیٰ صاحب یہ لاغ ڈاؤن کو دیکھیں لاغ ڈاؤن پر عمر درامت کریں یہ ختم کریں یہ صفیت جوٹ یہ جو آرمی ایجنڈا ہے اس پر عمر درامت نہ کریں آپ کو قرض چاہیے تو آپ یہیں اپنے ملک سے بھیک لیں اب کیا کہتے تھے ایدی ایدی صاحب ایدی عبدالصار ایدی صاحب کہتے تھے میں چٹائی بیان کر غریبوں سے لے کر غریبوں پر خرچ کرتا ہوں دو کرو تین کرو روپے مجھے بھیک ملتی ہے غریبوں سے آپ کیوں جاتے ہیں ابنے نواز شریف نے کہا تھا گھاس کھا لیں گے لیکن بھیک نہیں مانگے گے زرفقار علی بھٹو صاحب کے کتنے وہ تھے انقلابی اقدام آج بھی بھٹو عوام کے دل میں زندہ ہے مہربانی کر کے ایسے ایجنڈے بنائیں ایسا ملشور دیں یہ جو امیر لوگ ہیں ان کی جہداتیں ان کی زمینیں غریبوں میں تقسیم کریں خدارہ کوئی پالیسی بنائیں کوئی عمر درامت کریں ہماری باتوں پہ نراض نہ ہوں لارڈاؤن پہ عمر درامت کریں ڈیرہ غازی خل میں تو ہم دیکھ رہے ہیں سرعام یعنی اس کی وائنیشن ہو رہی ہے سرعام پولیس انسان یہ ناکام ہے مہربانی کر کے اس پر اصلاح کریں ہماری جو باتیں یہ حقائق تھے وہ ہم نے بیان کیے اللہ حافظ